ویلکم بیک اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں لاہورنگ کے پروگرام لاہور پوچھتا ہے کی ٹیم میں قصوب میں بڑا گھپلا بے نقاب کر دیا پنجاب حکومت نے قصور کی زلائی انتظامیہ کو سلاب زدکان کے لیے سامان بھیجا جو متاثرین کے بجائے کسی بایسر شخص کے گھر پہنچ رہا دیا گیا امدادی سامان میں چینی دالے چاول اور صرف سمیت دیگر گھیرلو اشیاء شامل تھیں سارا سامان ضائع ہو گیا لیکن کسی کے کام نہ آیا ڈی سی قصور کی ناہلی اور بطنیتی کی وجہ سے متاثرین سامان کو ترستے رہے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ علی حمزہ جو ہے وہ موجود ہے انکرپرسن ہے لاہور پوچھتا ہے کہ پروگرام کے اور بیورو چیف جو ہے وہ لاہورنگ میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور بیورو چیف نیو نیوز یاد شجا بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے شوہ کے پروڈیوسر ریحان یوسف زہی بھی ہمیں جوائن کریں گے علی سے پہلے بات کرتے ہیں علی کیا ماجرہ ہے کیسے آپ تک جنت ہے نو یہ خبر پہنچی اور آپ نے جا کے پھر اس کے اوپر پروگرام کیا کیا دیکھا آپ نے وہاں پر شبی بھائی لاہور پوچھتا ہے کہ ٹیم کی اس پر پروپر جو ہے ورکنگ تھی اور ہم لوگ کافی دنوں سے اس پر کام کر رہے تھے کیونکہ ایک بڑا ہی نویت کا معاملہ تھا اور ہم کسی کے بھی گھر اسی طرح سے نہیں جا سکتے تھے اگر وہاں پہ مال موجود نہ ہوتا تو ہمارے لیے معاملات خراب ہو سکتے تھے تو ہم نے پہلے اس پر پروپر ورکنگ کی اور اس کے بعد جب جو چیزیں مچور رہی تو اس کے بعد ہم وہاں پہ گئے تو آفیسرز کلونی قصور کے علاقے میں آفیسرز کلونی میں یہ گھر تھا جہاں پہ صرف ایک شخص موجود تھا اور جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں بلا چجک بتایا کہ یہاں پہ سلاوزدگان کے لیے اندادی سامان موجود ہے جب ہم اندر گئے تو دیکھا کہ وہاں پہ تقریباً پانچ سو سے سات سو پیکٹس موجود تھے جس پہ پنجاب حکومت کی مہر تھی اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے پاکسن ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھورٹی کی بھی وہاں پہ جو امیزہ تھے اس بیگز میں سامان ایک بیگز میں موجود تھا اور جو زیادہ تر تھا وہ ایکسپائر تھا اور وہ آج ہی نہیں تقریباً تین چار ماہ پہ ایکسپائر ہو چکا تھا چھیک اچھا علی علی سوری آپ کو میں انٹرپ تو کروں لیکن یہ بتائیے گا کہ جس جگہ پہ آپ گئے یہ گھر کس کا تھا جس طرح سے آپ نے اپنے پروگرام میں بھی بتایا ہے کہ یہ کوئی شخص تھا کوئی اور تھا یہ کون تھا یہ کوئی سرکاری شخصیت تھے یہ کوئی غیر سرکاری بہتر شخصیت ہی کون تھا یہ سرکاری بیلڈنگ نہیں تھی پروگرام کے بعد جب ہم نے اسی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی بیلڈنگ ہی نہیں ہے جس میں ہم یہ جو سمان ہے رکھ سکتے تو یہ ڈی سی صاحب کی زیر نگرانی سمان دیا گیا تھا اور جو شخص وہاں پہ حفاظت پہ معمور تھا اس نے مجھے بتایا کہ میں ڈی سی صاحب کے حکم پر یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں اور مال لے جاتے ہیں جو کھانے کا چارہ ہوتا ہے وہ یہاں سے ٹرک بھر کے گیا اس دورانے ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوگی ٹرک بیک ہو رہا تھا اسی گھر میں ایک شخص جو ٹرک پہ لوڈنگ کا کام کر رہا تھا وہ یہاں پہ اپنی قیمتی جان سے آدھ دو بیٹھا واللہ والم یہ اس کو کس طرح سے انہوں نے سیٹل کیا یہ موہ میں نہیں گیا یہاں پہ پڑا پڑا خراب ہو گیا یہاں پہ کیرے موجود تھے جالہ لگا ہوا تھا اس کے علاوہ چوہے یہ سمان کھا رہے تھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو جو خود مجبوری کے عالم میں تھے ان تک یہ نہیں پہنسکا ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اس شخص کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے بتایا جا رہا تھا اسی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو جس دن یہاں پہ گائیں بھینس کا جو چارہ تھا اس کو ٹرک پہ لوڈ کیا جا رہا تھا اللہ علم اب وہ ٹرک کہاں گیا لوڈنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ یہ بریک فیل ہو گئی اسی گھر کے اندر ٹرک بیک ہو رہا تھا اور وہ شخص دوار کے ساتھ پچھل گیا ٹھیک ہے ہمیں جنتے ہیں وہ بیورو چیف لاہورنگ میاں نوید صاحب نے بھی جوائن کیا اور بیورو چیف نیو نیوز یاد شجا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کو بھی اس گفتگو کا حصہ بناتے ہیں اچھا میاں نوید صاحب کیا کہیں گے آپ لاہورنگ کے ٹیم نے جو ہے وہ چھاپا مارا لاہور پوچھتا ہے نے پڑی تعداد میں وہاں پر جو سلاف زدگان کی امداد کے لئے سامان دیا گیا تھا وہ وہاں پر پایا گیا ہے اور وہ ان تک نہیں پہنچا اس کو آپ کیا کہیں گے یہ متنمانہ غفلت ہے غبن کیا گیا تھا یہ سامان یا پھر یہ کسی ذاتی مفاد کے لئے وہاں پر اس کو سٹور کیا گیا تھا جی بالکل سب سے پہلے تو میں یہ بڑا کرائم کہوں گا غفلت نہیں یہ کرائم ہے اور یہ نیگلیچنس تھی بڑی ہے کہ یہ انتہائی افسوس والی بات ہے کہ نغران پنجاب حکومت کی جانت سے بڑے دعوے کیے گئے کہ جو ہے وہ سلاف زدگان کے لئے بہت کام کیا ہے اور ایک لاکھ کے قریب یہاں پر بتایا جانا تھا لوگوں کو جو ہے وہ محفوظ مقام تک پہنچایا گیا لیکن بدقسم بھی یہ ہے کہ نغران وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کے دعوے صرف دعوے تک محدود رہے ہیں اور یہ جو آج لاہور پوچھتا کی ٹیم نے کاروائی کیا ایک بہت بڑی نیگلیجنس جو ہے زیلی انتظامیہ زیلہ قصور ڈی سی لاہور اس میں ایسی یہ دونوں زیلی انتظامیہ پوری قصور کی اس میں شامل ہے اور اس پر وزیرالہ پنجاب کو فوری نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو سمان ہے لاکھوں کا ہے یا کروڑوں کا ہے لیکن ایک بڑے پمانے پر انہوں غریب لوگوں کو ملتکتا تھا اب یہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں کہ یہ کیا معاملہ تھا یہ کیا فوق کرنے کے لیے رکھا گیا تھا کیوں یہاں پر پڑا پڑا ضائع کیا اتنی زیادہ یہ ناہل اور نلائق یہ انتظامیہ زیلہ قصور کی کہ جو اس محال کو انہوں کو نہیں پتا لگتا اور پھر یہ اوپر سے یہ کہتا ہے یہ نوٹس میں تھا ان کو یہ معاملے کا پتا تھا تو اس کے اوپر یقینی طور پر اگر اس کے اوپر نغران وزی اللہ تنجاب نے نوٹس نہ لیا اور تحقیقات کر کے حدیث کے خلاف کاروائی نہ کی تو اس میں میں سمجھوں گا کہ نغران تنجاب حکومت بھی اس میں ملوث ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے ٹھیک ہے آیاز شجا کو بھی ہم اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں آیاز شجا یہ جو اہدے ہوتے ہیں یہ عوامی اہدے ہوتے ہیں عوام کی فلاحوں بہبود کے لیے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی حادثات رونما ہوتے ہیں تو عوام کی توقعات ہوتی ہیں ان اہدوں سے یہاں پر بازمیر اور باحساس لوگوں کو بیٹھنا چاہیے یہ جو مثال ہمارے سامنے آئی ہے یہ سنگدلی کی بے حصی کی مثال ہمارے سامنے آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح کی عوضوں پر بیٹھنا چاہیے دیکھیں شبی اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے ہی لوگ چنچن کے لگائے جا رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی میاں نوید صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مجرمانہ غفلت ہے یہ کرائم ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی مجرمانہ غفلت کے حامل افسران یا اس طرح کے انسانیت کے خلاف کرائم کرنے والے افسران کے خلاف آپ دیکھئے گا کوئی کاروائی نہیں ہوتی وہ چوری شجاعت سینوار ایک بہت سینئر سیاستدان ہے وہ مٹی پاؤ کہتے ہیں یہ مٹی ڈالی جائے گی اگر آپ کے اس پروگرام کا نوٹس لے بھی لیا گیا ہمارے انکر علی حمدہ نے جس جرت اور بہادری سے اور ان کی ٹیم نے میں پہلے تو ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی ٹیم نے یہ بڑی جرت کا مظاہرہ کیا جس طرح یہ وہاں پہ داخل ہوئے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا اپنا جرم چھپانے کے لیے ان کے خلاف یا ان کے اوپر حملہ بھی کیا جا سکتا تھا تاہم انہوں نے عوام کے مفاد میں عوامی مفاد میں وہاں پہ چھاپا مارا اب مجھے جو نظر آ رہا ہے میرا تجربہ بزاتا ہے کہ اگر اس پروگرام کا نوٹس لے بھی لیا گیا تو ایک قربانی کا بکرا تیار کیا جا رہا ہوگا جو بیوریس کرسی کا اور ہماری حکومت پنجاب کا وطیرہ ہے کہ ایک قربانی کا بکرا تیار کیا جا رہا ہوگا چھوٹے لیول کا اس کی قربانی دی جائے گی ایک پریس پانس کی جائے گی اور اس کے بعد مٹی پاؤ اس میں جو تمام لوگ میں سمجھتا ہوں اس میں ڈپٹی کمیشنر بھی اس کا جواب دے ہے کمیشنر لاہور بھی اس کا جواب دے ہے اور پوری پنجاب حکومت جواب دے ہے جو دن رات پی ٹی اے کی گزتہ حکومت کی کرپشن کے راگ علاپ رہے ہیں اور ان کی ناک کے نیچے یہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ سلاب زدگان جو ہیں وہ ایک ایک دانے کو اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے تھے اور یہاں پر یہ ضائع ہو رہا تھا کس مجرمانہ نیت سے یہاں پر یہ سٹور کیا گیا کس کے حکم پر سٹور کیا گیا اس کی بقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے اس میں اگر گشتہ دور حکومت یعنی پی ڈی ایم سرکار کے بھی کچھ لوگ انوالز ہیں تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے اگر موجودہ حکومت میں کچھ کالی بھیڑے ایسی ہیں تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے یہاں مٹری ڈالنے سے کام نہیں چلے گا لاہور رنگ نہ صرف اس معاملے کو میں آپ کو بتاتا چلوں بعد میں بھی اٹھاتا رہے گا بعد میں بھی اس کا فالو اپ کرتا رہے گا کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی یا نہیں کی گئی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کیونکہ ان کے خلاف پھل حال کوئی کاروائی نہیں کی جاری میرا خیال ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر اور اس سے نیچے کہ کچھ لوگوں کے خلاف انکوائی لگائی جائے گی اور جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو ان کو بھی انکوائی سے نکال دیا جائے گا ٹھیک ہوگی آچھا علی دباؤ آپ کے اوپر آیا ہوگا پروگرام جب آپ کر رہے تھے اس وقت بھی ظاہری بات ہے دباؤ ہوگا اس کے بعد بھی دباؤ آیا ہوگا کہ کسی طریقے سے یہ پروگرام رک جائے یا پھر آنئر نہ ہو ادارے کے اوپر بھی دباؤ ہوگا جی یہ پروگرام کرنے سے پہلے جو ایسی صاحب ہے رزوان الحقپوری صاحب ہم نے انہیں رابطہ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے سے کہا کہ ہم ایک ریڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں آپ کی ٹیم چاہیے انہوں نے کہا کہ میں ایک میٹنگ میں ہوں اور میں کچھ افراد بھیج دیتا ہوں لیکن کوئی شخص نہیں آیا کوئی رابطہ نمبر نہیں دیا گیا جب یہ ریڈ کا آغاز ہو گیا اور ان تک یہ اطلاعات پہنچی تو اس کے بعد ایسی صاحب خود کال کرنے لگے اور بار ہاں بار ایسی صاحب کی کال ہوئی اور دورانے ریڈ جہاں ڈی سی صاحب نے بھی ایک بار کال کی بار بار پوچھتے رہے کہ بھائی کیا نام ہے کہاں سے آئے ہو اس کے بعد جب یہ ہم نے ریڈ مکمل کر لی تو ایسی صاحب بار بار کال کر رہے تھے کہ بھائی آپ میرے سے آکے میرا موقف لیں میرے سے آکے میرا موقف لیں ریڈ کے دوران آفیس جاتے تک دو سے تین بار انہوں نے کال کی اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم کچھ مجبوریاں ہیں آڈٹ ہوتا ہے ہم ایک فیملی کو ایک پیکٹ سے زیادہ نہیں دے سکتے میں نے انہوں سے پوچھا کہ کتنے افراد کی فیملی کو آپ ایک پیکٹ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم پانچ سے سات افراد کی فیملی کو ایک پیکٹ دیتے ہیں اگر پانچ سے سات افراد وہ ایک پیکٹ استعمال کریں گے تو وہ تو ان کا ایک یا دو دن کا راشن بنتا ہے میں نے کہا یار آپ اس فیملی کو دوبارہ بھی تو دے سکتے ہیں یا ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی متاثرین رہی نہیں انہوں نے کہا بھائی آڈٹ کا سسٹرم ہے یہاں پہ اگر ہم ایک متاثرہ فیملی کو ایک سے زیادہ دیں گے تو ہمارے لئے آڈٹ میں مسئلہ ہو گیا اس لئے ہم نے یہاں پہ پڑا پڑا خراب کر دیا اور یہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی طرف سے سمان ہے پڑا پڑا جو ہے وہ خراب کر دیا ہے ایک ارپرسن علی حمزہ ہمارے ساتھ موجود تھے بیرو چیف لاہارنگ میان عوید اور بیرو چیف نیو نیوز آیا شوجہ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا